اللہ گوشے جو نشان راہ کا کام دیتے ہیں یعنی حضرت مولانا کی گھرل و زندگی تصنیف و تعلیف کا طریقہ اسفار کے معمولات ساتھ رہنے والے علماء اور افراد خاندان کی تربیت مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ مراسم کی نوئیت ان جیسے موضوعات پہ تفصیلی گفتگو پہلی بار سنیے آپ کے رفیق و محتمد حضرت مولانا نزلحفیظ ندوی اظہری کی زبانی مولانا جو لوگ مشہور ہوتے ہیں جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں ان کے بہت سے کام ہوتے ہیں خاتل پہ بیرونی اصفار ہے لوگوں سے ملنا ہے تصنیف و تعلیف ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کے درمیان گھر والوں کو وقت دینا گھر والوں سے ملنا تو حضرت مولانا کے معمولات کیا تھے گھر والوں کے ساتھ حضرت مولانا کے روزمندہ کام وہ شروع ہو جاتا تھا تبکہ بہت تحدیس ہو جاتے تھے اور آخر تحدیس کے لئے جلدی ہو جاتے تھے اور تحدیس کے معمولات اڑے کر کے اور فضل کے نماز کے بعد وہ ان کے معمولات تحلنے کا جب تک اکھی شاہد رہی کم اسکم تین چار کیلو میٹر ہو روزانہ سبا لوگ پہتے تھے اور اسی میں کبھی کسی ربادے کر رہے ہیں کبھی رکر کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ناشتے کا احتمال ہوتا تھا ناشتہ کرنے کے بعد پھر پابلنی کے ساتھ جو کام ہوتا تھا مثلا ڈاک جمع ہو گئی ہے اس کو دیکھنا ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے تو اس کے لئے اگر ڈاک ہے تو اس کو کوئی طور پر جواب دیا اور اس کا مرائے احتمام تھا کہ کوئی نیئی ڈاک ان کی نظر سے وہ نہ ہو اور ایک کار بھی ہوتا تھا تو اس کا جواب دیتے تھے پچھ جواب دیتے تھے اور جب تک دوسروں سے لکھواتے تھے تو ان کو حوالے کرتے تھے یہ لکھ دو دعا ہے اور کبھی کسی کہتے تھے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور پھر اسی وقت دعا بھی کر دیتے تھے یہ مرائے تمام تھا اور ایک ایک دن میں چالیس چالیس خدود ہوتے تھے اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایک طرف علمیوں خدود دکھوا رہے ہیں دوسرے ہمیں خدود دکھوا رہے ہیں گوز رہے ہیں اور اگر اس سے بھی کام نہیں ہوا تو کسی کے حوالے کر دیا ایک بیس خط پچیس خط اور پھر جب کہتا تھا کہ حضرت خط کا جواب ہو گیا تو اس کا شکریہ آدھا کرتے تھے اس کو دعایں دیتے تھے جب ان سب سے فارغ ہوتے تھے تو جب تکیہ پر رہتے تھے تو گھر تشریفے لے آتے تھے خواتین وہاں ان کو مارن تھا کہ ہمیں آئیں گے تو بچے بھی جمعہ دیتے تھے اور بچوں کے لئے خاص تو اسے فکش کرتے تھے کہ اگر ٹاپی ہے یا بسکوٹ ہے تو ٹاپی اور بسکوٹ اپنے سال جیم میں لے جاتے تھے اور بچوں کو دیا کرتے تھے یا بچے بعد میں آئے ابباجان ابباجان کہہ کر کے تو فرماتے تھے اپنے خالد مخواہ سب درزاق بھائی سے جو قریب رہتب پہنے دیکھو ٹاپی اور بسکوٹ بچوں کو دے کر کے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کے لئے بہت حضمات کرتے تھے بات آگر تشریفہ داتے تھے تو ان کے لئے کچھ میں کچھ لاتے تھے اس طرح سے کھر وانوں کے لئے بھی وقت ہوتا تھا جب تک واددہ صاحب آ رہی ہیں پابندی کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ان کی سیاد پوچھتے تھے اور یہ ضروریات ان کے پر انترجات کرتے تھے اور اس کے بعد پھر زہر کی نماز کے لئے گئے اور پھر باہر ہی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے مہمانوں کو اور آدم آمدہ کوئی بھی ہے حضرت سے ملنے آیا ہے جو مہمان کو بلاتے تھے نظرین میں ہوں مہمان کھانے میں تو حضرت کا کھانا جو کھانا جو کھر سے آتا تھا ہمین آباد سے آتا تھا اور اس کے علاوہ جو مہمان ہیں تو ان کے لئے داریلوم کے مطبق سے کھانا آتا تھا حضرت مہانا کی حساب میں آتا تھا یہاں تک بہت بابندی کے ساتھ جب تک حضرت رہے وہ انہمین آباد سے کھانا آتا تھا دو میں واقع اور یہاں تک انہارتے والاک تعلق ہے مہمان کھانے جاتا تھا اور مہمان کھانے پورا حساب یہ ہے وہ حضرت حضرت میں انہیں ادا کر دیتے تھے یہاں تک کہ کتنے لوگوں نے حضرت محمدہ کو گاری دی یعنی اچھی اچھی کاریں دی لیکن حضرت نے کمی اپنے لئے قبول نہیں کیا وہ ندوے کو دے دیا اور پھر فرماتے تھے ڈائیور سے دیکھو اگر تم حساب نہیں دو گے تو ہم قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑیں گے جہاں بھی جانا اس کا لکھا دیا کرو کہ ہم ندوے سے حمین آباد گئے ندوے سے رابیری گئے آنا جانا اور آخر میں پھر پورا حساب اور ڈائیور دیتا تھا اور حضرت مانہ اس کی اداری کرتے تھے تو ایک ایک پیسے کا لحاظ یہاں تک کہ حضرت مانہ کا وہ تھا بہت احتیاط کہ ندوے میں ہوتے تھے تو کیا مجال کہ کوئی ایک پن بھی وہ ندوے کے استعمال کرے حضرت پن لگانے کے لیے باپرہ عدد سے ان کا ایک کھڑا خربہ ہوتا تھا اور اس میں پن لگتے تھے اور لفاق کا ایک زخیرہ ہوتا تھا جو حضرت اپنے پیسے خریدتے تھے اور اس کا احتیاط کرتے تھے تو بہت احتیاط ہم نے ماری معاملات میں دیکھا کیا مجال کہ کوئی پیسہ وہ ان کی ذات میں خرق ہو جا اور ان کو نہ معلوم ہو ایک مطلح حضرت کے ساتھ عظم کٹ گئے تو ہم نے کچھ قیلے خرید دیے راستے ہم کھانے کے لیے اور اس کے بعد پھر جو کا قرائے تھے اس کے بعد واپسی میں فرمایا کہ جتا ہوا کیا ہوا تو دارمسنجفین ماریو نے وہاں قرائے دیا تو اس میں حساب لگا کر کہنا بتا دیا تو فرمایا کہ یہ قیلے کس حساب میں تم نے خرید کیوں خرید تم جانتے ہو کہ میں مجبوراں قرائے لے رہا ہوں اور جب اللہ مستمنی گلدے گا تو قرائے بھی نہیں ہو اور جتنا قرائے تھا اتنا ہی لیا اور باقی کہا کہ یہ 50 پیسے یعاش ہونے کا خرط ہوا ہے وہ غرط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھے اور پھر انہیں محسوس کیا تو انہیں اس کو واپس کر دیا تو یہ ایک ایک پیسے کہہ گیا اور کسی کے حقوق ان کے ذمہ نہ رہ جائیں اس کا اعتمال مطلب تھا اور پورا اس کی جسجیو کرتے تھے اور وہ ملاتے تھے اور کتنے لوگ حضرت مانا رمزلہ سے تاندبر رہتے تھے پھر ہر شمد جائے وقت نہیں ضرور کے لیے ملتا تھا کبھی خط لکھتا تھا حضرت لیکن ان سب کو آپ نے تقسیم کر دیا ملائج میں دیا اور ورمہ کو دیا اور ضرور مندوں پہ دیا تو حضرت کا تعلق جی تھا وہ تمام انسان مجھے چاہے ہو پائے مسلم ہو یا مسلمان ہو یا تعلق پالے ہو رستہ جار بہت جار ایک ساتھ تھے جو حضرت کو بلا کہتے تھے اور وہ ریسٹرومنٹ گھٹوان تھے پدا نہیں کون دستہ نعراض تھے یا انسان کرت چامی تھی تو ایک مضبعہ بہت زیادہ بات نے لیکن حضرت دستہ نہیں لیکن پھر ان کو الگ سے اچھی رکام بھیجوائی اور پہننے کا تپڑہ بھیجوائی میں نے بہت تپڑہ دیا کہ اس کو استعمال کریں لیکن کسی اسے حضرت نے دکھر نہیں کیا یہ خاص بات کی اور بہت بہت نفیقی بجیس ہوتی تھی دوستوں میں رہتے تھے اور ہم نے پوچھا کہ دوست بھی تھے اور ان کے اشتہ بھی تھی مانوان سید کو کو کھنے سمین جو ان کے خیل میں بسا دی اور پڑھنے بسا دی ہم نے مجھے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے سہے حضرت مانوان ساتھ ہیں کوئی خاص بات بتائیے تو فرمایا کہ ہم دونوں ساتھ رہیں اور گھنٹوں ساتھ رہیں چوبیس گھنٹے تنہائی دونوں کوئی تیسرا نہیں تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کی یہ سب سے بڑی بات ہمیں محسوس اور یہ حضرت مانوان رابی صاحب بھی فرماتے ہیں جو ان کے بھانجے ہیں لمبے لمبے صبروں میں ان کا ساتھ خواہ لیکن فرمایا کہ کبھی ہم نے کسی کی والے میں چاہے اتنا ہی حضرت سے مخاص بہت سے لوگوں نے حضرت مانوان والے میں لکھا اپنے فرشوں میں لکھا اور بڑے لمبے مضمون لکھے چند ستاون اٹھاون کی بات ہے ایک رول نامے میرا ملامین آئے حضرت سے تعلق دینے والوں نے جو اس حفوات میں کام کرتے تھے حضرت سے اجاز دی ہم ہم اس کا جواب دینا چاہتے فرما نہیں ہم کسی کا جواب نہیں دیں گے اور اس طرح سے بعض لوگوں نے بہت لکھا یہ آخری دور کی بات ہے محضرت سے آرد سال پہلے مجلس میں ذکر فرما کہ خاموش اور پھر جب بہت اصلاح گیا اور معلوم تھا مجلس تو قرآن مجلس یہ قائد پڑی کہ بھئی آدمی چند عمل کرے اور اللہ قیامت کے دن ہر ایک حساب دے گا بس خاموش ہو دے گا تو یہ ہم نے خاص بات دیکھ اور ہر ایک سے تعلق نابد اور خاص بات دی تھی اپنے محسنوں کو اسادہ کو یاد کرتے تھے اور ان کے شوری آدھا کرتے تھے ان میں خاص دوسر سے اپنے والدین کے دعائیں کرنا ان کے تذکرہ کرنا محبت کے ساتھ ان کے احسانات کا تذکرہ پھر بڑے بھائی جنہوں نے ان کی تذبیت کی داکٹر اندرلی صاحب ان کا بہت تذکرہ مبھرک تذکرہ کرتے پھر آس اپنی تذکرہ کرتے تھے اور ہر لیکن دعا بہت احتمام تھا دعا اور بیٹھ لے والدین محسوس کرتا تھا کہ ان کے احسانات کے طرح دبے لیا رہی تو ظاہین ہے جو بیٹھتا تھا اس پر بھی اثر ہوتا تھا اپنے محسنوں کا احسان یاد کرنا ان کے لئے دعا کرنا اور کبھی کبھی فرماتے نہیں کہ اپنے محسنوں کے لئے اور اپنے اشتہداروں کے لئے ان کو اچھے حرفات میں یاد کیا کرو اور ان کے لئے دعائیں کیا کرو تو داہر جو بیٹھنا والا ہوتا تھا وہ محسوس کرتا تھا اور حضرت کا یہ تردیامل جو ہے وہ خود ایک دیاملے دوسری بات ہے کہ مال کے استعمال میں بہت احتیار کرتے تھے بہت بستے تھے اس لئے ان دیکھتے تھے کہ کسی چندے کا اعلان حضرت کی طرف سے نہیں ہوتا تھا اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ذات اس میں ملق ہو بہت دور دور رہتے تھے کبھی ان کے جن میں پیسہ ملا ہی نہیں اگر ملا تو انہیں معلوم تک کتنا پیسہ ہوں وہ بہت دیکھے وہ دیتے دیتے تو مالی معاملات بہت 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 اور اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ مشکوق چیز کبھی آدمی کھائے بھی تو پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوں نجی مجلسوں میں بھی کہتے تھے اور اپنے ہاں ہدایت تھی گھر پر فرماتے تھے کہ ہم نے ہدایت دیئے گھر وان سے کہ جب خاندام میں کوئی بڑا انتقال کر جائے تو سب سے پہلے کام ہونا چاہیے کہ میراز کی تقسیم ہوتی اندر کے بعد اور جس کا حق ہے بہنوں کو دے بہنوں کے حق ہے بہنوں کو دے اور اگر کوئی قلد ہے تو اس کو ادا کرے اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو ایک لغمہ بکھائے گا تو لغمہ مشکوک ہوگا اور وہ حرام ہوگا اور پھر عبادت قبول نہیں ہوگی اس کا خص سب سے زیادہ احتوان دوسری بات یہ بھی فرماتی تھے کہ ہماری والدہ کی تربیت تھی حضرت محمد عمال میں کہ آٹھ نو سال کی عمر میں جتیم ہوگئے تھے والدہ مقابرہ لحاظ ہوتی تھی ایک بیٹا تھا بہت زیادہ لٹ پیار لیکن فرماتے تھے دو بات احتمام آم کہ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھے جگہ سو گئے تو ہم کو جگہ دی اور مجبور کرتی تھے کہ نماز پڑھ کے سوئے اور دعاوں کو احتمام کرتی دوسری بات ہے کہ نماز کے بعد جلالت کے لئے بٹھا دیتے بڑی بڑی سور دن سات آٹ سال کے عمر میں ہم کو یاد کرا دی اور یہ احتمام کرتی تھی کہ ہم اپنے محلے یا گھر کے کسی ملازم کے بچے کو کچھ نہ کہیں اگر ہم نے کسی بچے کو ایک کھپڑ لگا دیا یا اس کی توہین کر دی اور اس نے شکایت کر دی کہ علی نے ہم کو مارا ہے تو بھورا گرس کر دی تھی علی تم نے ملازمہ کے بچے کو کھو مارا اب ہم کیا جواب دیں چون زبی کیا دفن کھو مارا تم بھور اس کو علی کو اب ملازمہ جو کھڑی ہے بی بی بچے ہیں مکانی کیوں زبن کیا اس لیے وہ گھر میں رہتا ہے اور تم کام کر کے تو تم ارا بیٹا ہے نہیں یہ نہیں ملازمہ کی بچے بتا تھا کچھ نے پھول دے تھی کہ اب بات ہو تو ہم بتانے تو خلماتے تھے کہ اس طرز عمل کی وجہ سے ہمیشہ یہ ہوا کہ ظلم سے نفرت ہو گئی اور مظلوم بننا آسان ہو گیا کہ اپنی بات ہم ظلم کا اعتراف کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ کسی کا دن دکھانا چاہے بہت بہت بات ہے چاہے کوئی ہو کسی کا دن نہیں دکھانا چاہے اس سے ہمیں شبست دیتے یہ خاص بات ہیں جو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھیں اور ایک سے زیادہ بات دکھانے تو یہ اس چیز نے ہم ہماری رحمائی کی کہ یہ کریں کہ ہم ہمارے زندگی جو حفوق ہیں ملت بات کریں اور مالیات میں احتیاط کریں اور کوئی ایسا احتیاط نہ کریں جس سے ہماری زندگی دین تار لوگ تار ہو جائے اس ہم نے دیکھا کہ حضرت مانا پوری انسانیت سے تار کو کرتے تے اور اس کی فکر کرتے تے مالیات ہوتا ہے کہ یہ بہر زیادہ گناہ اور دن جاتی کی بات ہو رہے گی اسی لئے اللہ کا اعضار نادی ہو رہا ہے تو گناہ سے پچھنے کی دن جاتی سے روگ نہیں اور ملک کی بڑی فکر فرما یہ ملک لا واریس ہو رہا کوئی دیکھنے والا نہیں ملک فرما ملک ایسا ہے کہ ہم سب اس سے الگ نہیں رہ سکتے ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے جاہے ہندو ہو یا مسلمان جو شمط یہ وہ اسی ایک کشتی کا سبار ہے ایک کشتی تشویر دیتے تھے وہ حدیث والی کہ ایک کشتی میں پہلی مندل ہے اور دوسری مندل ہے تو گویا کہ اپر کلاس اور کلاس میں گویا کہ یہ ملک ہے رہتا ہے تو اپر کلاس بانو کا یہ فرض ہے کہ جو لہر کلاس کے لوگ ہیں ان کی فکر کریں کہ ایسا ہو کہ وہ یہاں ان کو پانی سمنا کرتی آجائے اور نیچے صلاح کرنے کچھتی میں اپر کلاس بانو کہ 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 نیچے جاتی ہو رہی ہے کہ نائنس آفی ہو رہی ہے اور ہم کہ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں شوہر اپنے بیروں کے حقوق نہیں ادا کر رہی تو یہ بھی ضرم ہے اور اگر میوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو یہ بھی ضرم ہے اور فرماتے ہے کہ خامدان میں صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوتی ہے تو بھاجیوں میں دڑائی ہوتی بدگمانی ہوتی ہے اور ایک سے خلاف سازش ہوتی ہے یہ ببرکتی ہے جس کی وجہ سے مسلم معاشر انتشار کا شکار ہے کوئی کسی کا حق آدھا نہیں کر تو اگر ہم صحیح طریقے اسلامی طریقے سے حقوق بدا کریں بیویوں کو حقوق بہنوں کے حقوق بدا کریں تو سوالی کی کوئی تظیمان مان اس طرح سے پوری انسانیت کی فکر ہم نے دیکھا رہا کر کہیں جنگ ہو رہی ہی تو اس کے فکر کہ یہ جنگ ہو رہی ہے کتنے انسانی نقشانات ہوگئے اور تاریخ تذکرہ فرماتے تھے اور رومن ایمپائر کیقصے بیان کرتے تھے کہ کس طرح وہاں دلاتی ہوتی تھی اور کس طرح عمرہ انسان کو باندھ کر جلاتے تھے اور اس کی رہنی میں کھانا کھاتے تھے اور کتنے غلام جلائے جاتے تھے تو انہا ہے کہ ذلن حکومتوں کو ظلم ہو یا افراد کو ظلم ہو بادشاہ کو ظلم ہو یا خواس کو ظلم ہو باہر ظلم ہے اور تنہا مددی اسلام آیم سلم ہی جو ہے اس کا جواب دے کہ کہ جلن نہ ہو اور اس کو چاہیے کہ وہ نیگی کے تحر بلائے للم سے رکھے اور ایسا تلحمل اتیار کرے کہ ہر ایک کے ساتھ امساق کیا جائے یہ ہم نے خلوا دیکھا اور ان کی جو آپ نے دیکھا کے دو کمزوری تھیں ایک کمزوری تھی ہے کہ دیوی تعلیم انہا پر آپ ان کو دعوت دیں گے تو کتنی دور کی مساق ہو وہ بیرہ تقلل چلے فرماتے تھے کہ اس ملک میں ملت کی شرعہ کے ساتھ پوری آئیڈنٹی کے ساتھ باقی اتنے کا یہ جواد ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اگر اس لوگ آتے تھے جماعت کے لوگ ہیں حضرت کو سلام کر لیں جو فرماتے نہیں کہتے کہ آپ میں سے ہر سلام کریں اور سبائی شبینہ مقاضر قائم کریں اور اگر نہیں قائم کریں گے اللہ یہاں پکڑ ہوگی اور دوسری بات فرماتے ہے بھائی ہم کو اس ملک سے میر ارہنا ہے اس لی ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ قانون کیا بننا ہے قانون اگر بنتا ہے ہم دیکھتے کون پارٹی آرہی اگر ہم اس سے نظریں پھیڑ لیں اس سے کوئی عزب نہ رکھیں کہ ہمارے لوگوں نے جماعت پارٹی میں منع کیا ہم گوڑ دیں تو کیا ہوگا کہ ایسے لوگ اکسیل راجائیں پارٹی میں جو کانون بنائیں گے اور ایسا کانون بن جائے کہ آپ کو نواز بنانا دشوار بنانے دشوار بجائے اس لئے آپ اس سے بے دخل نہیں رہ سکتے اور آپ دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہم اور کون سی پارٹی آرہی ہیں اگر معلوم ہو کہ سرمان کو ضرور ہے پورٹ کی تو آپ کہ مان کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ آئیں کہ جو صحیح رجائے کسیل جو ملک کا بھلا چاہے اور اس کی خدمت کرے انسانوں کا کام کرے اور بدگیانتی نہ کرے ہم اس کے ساتھ جو لوگ بھی ان کی خدمت کریں گے عوام کو فائدہ پھنچائیں گے ملک کی خوش حالی کیلئے کام کریں گے ہماری ساری حمددی اور ساری دعائیں کے ساتھ اس لیے جتنی پارک چاہے مقارب ہو یا معافی ہو سب کے لوگ آتے تھے حضرت نے ملنے ملتے تھے اور دستی دعائیں دیتے تھے اور ان کو بھی یہ سبب ملتا تھا کہ حضرت محان کو مجھ محبت ہے اس لیے ہم نے دیکھا کہ راج باندھی آئے اور اسی ایریکشن کے والے بات کرنی تھی حضرت نے ان کے سامنے ملک کے حالات کو رکھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا زیادتی ہو رہی ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور اتنی بات کہ انہوں نے اشارت کیا موقع نہیں ہے کہ ہم حضرت سے کہیں کہ انگرز کے حق میں کوئی بیان دے دیئے حضرت کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے محسوس ہو گیا کہ یہ خزبہ ہے کہ ملک میں رہے اکزاد نہ ہو جب اندہ گانی کے زمانے میں نصبندی کی تحریر چلی اور بہت زیادتی ہوئی اور ترکوان گیر پر دہلی میں کتنے بل جگہیں مسمار کر دی اور کتنے روہوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کتنے روہ مالے گئے تو ایک عام وہ تھا تو حضرت رحم دلالہ نے ایک بانکہ تراش دیا اور اس کے لئے پہلے سے خط جا گیا اندہ گانی کے نام اور پھر ان سے منحب وقت لیا اور کہا کہ پہلے آپ اس خط کو پڑھ رئیے اس کے بار پھر ہم آپ سے بات کریں گے اندہ گانی اس زمانے میں ٹکٹیل بنی ہوئی تھی لیکن ہم کوئی پروان نہیں اور کہ ملے اور ثغمت کے ساتھ اکر مندی کے ساتھ اور تردنبور کے ساتھ گستگو کی اور انہوں نے اس کو سنا اور کرنے کا وعدہ لیکن حضرت نے کہا نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے تمام خلق جاتی ہو رہی یہ نہیں ہونا چاہے اور بڑی جرت کے ساتھ آتی اور جب بارہ دلی میں بہت دست تخری جب بابنی مسجد شہید دی گئی اور بڑے پیمانے پر گلے پڑھ ملے جاتی خلاف حضرت مانا پہلے گی اپنی جورت کے ساتھ اس حضرت سے حضرت مانا پہلے پوری انسانیت کی لگتے تھے اور چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے ساتھ ان کا ماملہ یہ تھا کہ حمدردی کا شفت کا محمد کا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کی جئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی محمد سبسکرائب سبسکرائب